نمشکہ دوستو آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پہ میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ میں درشکوں کی ڈیمانڈ پہ بنا رہا ہوں جہاں پہ کافی درشکوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ہمیں کوئی سکرینر سجیسٹ کریے فنڈامنٹل انیلیسز کے لیے ہے ٹیکنیکل انیلیسز کے لیے ہے تو دوستو درشکوں نے یہ بھی لکھا کہ کافی سارے سکرینرز ایویلیبل ہیں مارکٹ میں جو کہ پیٹ بیسیس پہ ایویلیبل ہیں پر آپ ہمیں بتائیے ہم کون سا سکرینر سبسکرائب کریں تو دوستو یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک مہترپون بات یہ بتانا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر چیز فری میں مل جائے گی آپ کو کسی بھی چیز کے لیے پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ یہ کہوت ہے کہ اگر آپ ڈھونڈنے جاؤ تو آپ کو بھگوان بھی مل جائیں گے اسی طریقے سے یہ دی آپ کو کوئی سکرینر چاہیے کوئی ریپورٹ چاہیے یا آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے سٹاک مارکٹ سے سمبند دیتیا کوئی بھی ڈیٹا چاہیے آپ کو اگر آپ تھوڑا سا سرچ کریں گے گوگل کی اوپر آپ کو وہ ساری چیزیں بہت آسانی سے فری میں مل جائیں گی آپ کو کسی بھی سرویس کے لیے کسی بھی ریپورٹ کے لیے کسی بھی سکرینر کے لیے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں آپ کو NSE کی ریال ٹائم ڈیٹا فیڈز جو سب سے سستی ہے اس کے بارے میں بتایا تھا تو آپ اگر ڈھونڈیں گے تو آپ جتنا بھی پے کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی سرویس کے لیے پے کر رہے ہیں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو اس سے سستی سرویس بھی مل جائے گی اگر وہ سرویس مان لیجئے فری میں اولیبل نہیں ہے لیکن 90% چیزیں آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر فری میں ہی ملیں گی ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ ایسی سرویس ہو ایک آدھ ایسی ریپورٹ ہو جو کہ فری میں اولیبل نہ ہو اس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑے تو دوستو یہی جو درسکو کی کوئری تھی فری سکرینر کے بارے میں تو میں آج کے ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کون سا سکرینر استعمال کرتا ہوں فنڈامنٹل انیلیسز کے لیے اور یہ سکرینر بلکل فری میں اولیبل ہے اس کے لیے آپ کو کوئی بھی چارج دینی کی ضرورت نہیں ہو سکتا ہے کہ کافی درسکو کو اس کے بارے میں پہلے معلوم ہو لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر درسک اس چینل پر نئے جو ہیں سٹاک مارکٹ نیویشک ہیں یا بیگنرز ہیں تو ان میں سے کافی درسکو کو نہیں معلوم اس سکرینر کے بارے میں تو دوستو وہ سکرینر ہے screener.in تو دوستو یہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کسی بھی سٹاک کا بڑی آسانی سے فنڈامنٹل انیلیسز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہوم پیج ہے وہاں پہ کچھ آپ کو سٹاک کے نام دکھائے جائیں گے جو کہ میں بھی زیادہ سرچ میں آ رہے ہیں اس پرٹیکولر کمپنی کی ویب سائٹ پہ لیکن آپ ان پہ زیادہ دھیان مت دیجئے جیسا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں جو ہوں صرف نفٹی ففٹی کے سٹاک میں ہی نمیش کرتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ کو کسی نفٹی ففٹی کے سٹاک کے بارے میں اگر کوئی سرچ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ اس سٹاک کا نام ڈالیے اور اس سٹاک کا نام ڈال کے جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اس سٹاک کے بارے میں ساری جانکاری آپ کی سکرین پہ آ جائے گی جو بھی فنڈامنٹل اینیلیسس کرنے کے لیے آپ کو چاہیے تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیویڈنٹ یلڈ سٹاک کی پی ریشو سٹاک کی پی ریشو کافی درشک مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سٹاک کی پی ریشو ہم کیسے پتہ لگائے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کو ہر سٹاک کی جو پی ریشو ہے وہ یہاں پہ معلوم ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو کوال انڈیا کا چارٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے بتایا گیا ہے کہ اس کمپنی کی پروز کیا ہے یا کونز کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو گروت ہے کمپنی کی پچھلے پانچ سال میں 6.07 پرسینٹ ہے جو کہ اچھی نہیں ہے تو می بھی یہی کارن ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اثر آپ کو سٹاک پرائس میں دکھ رہا ہے تو دوستو یہ والا جو سیکشن ہے یہ مجھے کافی اچھا لگتا جہاں پہ پیئر کمپیریزن ہے تو یہاں پہ کول انڈیا کی almost monopoly ہے اپنے ڈومین میں یہاں پہ میں آپ کو banking کا دکھانا چاہوں گا کہ اگر آپ banking کے stocks کو اگر آپ کمپیر کریں گے تو یہاں جیسے ہم ICIC bank کا example لے لیتا ہے تو یہاں پہ آپ اگر پیئر کمپیریزن دیکھیں گے تو آپ ایک ہی screen کے اوپر سبھی banks کا جو بھی ان کی market capitalization ہے dividend yield ہے جو بھی آپ کو fundamental analysis کے لئے جتنی بھی ضروری جو جانکاری آپ کو چاہیے وہ آپ کو ایک screen پہ مل جائے گے اور آپ یہاں بڑی آسانی سے compare کر سکتے ہیں کہ جس stock کو آپ نے select کیا اس کی performance دوسرے جو stocks ہیں same sector میں ان کے مقابلے کیسی ہے دوستو جب آپ اس table کو دھیان سے دیکھیں گے آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ particular stock کیوں نہیں perform کر رہا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا quarterly profit ہے وہ minus 8.21% ہے ICSA bank کے لیے جو کی اس کی stock کی performance میں بھی reflect ہو رہا ہے تو دوستو technical analysis اپنی جگہ ہے fundamental analysis اپنی جگہ ہے اور fundamental analysis بھی آپ کو کافی سارے سوالوں کے جواب دیتا ہے اسی طریقے سے آپ ایک اور non performing stock جو دیکھیں گے وہ ہے axis bank یہ لگ بگ 500 روپے کے آس پاس ہی گھوم رہا ہے کافی سمجھ سے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بھی جو profit ہے وہ negative ہے تو جب آپ یہ ساری details یہاں پہ check کریں گے تو آپ کو clearly پتہ لگ جائے گا کہ کونسا banking sector میں stock اچھا ہے کونسا اچھا perform کر رہا ہے کونسا اچھا perform تو دوستو یہاں آپ نیچے آئیں گے تو یہاں quarterly results دیکھ سکتے ہیں ICSA bank کے تو دوستو یہاں خاص بات یہ ہے کہ آپ پچھلے 12 quarter کے results یہاں پہ آپ ایک ہی screen کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ معلوم پڑے گا کہ company کا profit increase ہو رہا ہے decrease ہو رہا ہے تو آپ کو ہر quarter کے result کو دیکھنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ ایک summary کے طور پہ clear cut دیکھ جانکاری آپ کے fundamental analysis کے لئے کافی مہت پور ہے اور اسی طریقے سے دوستو آپ annual result دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لگ پچھلے 10 سال کے annual result یہاں پہ آپ کو اپنی screen پہ دیکھیں گے تو آپ پچھلے 10 11 سال کی performance ایک screen کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو کچھ ہی منٹوں میں چھٹکیوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ company کیسا perform کر رہی ہے fundamental analysis point of view سے دوستو اس کے نیچے یہاں پہ company جو compounded sales growth profit return on equity یہ کافی مہت پون ratio ہوتی ہیں کسی بھی fundamental analysis کے لئے یہ آپ کو summary کے طور پہ یہ نیچے دی گئی ہے جو کہ 3 سال 5 سال 10 سال اور آپ comparison کرنا ہے اگر آپ دوسرے پیئر کے ساتھ تو آپ اس particular stock کو enter کر کے یہاں پہ آپ بہت آسانی سے compare کر سکتے ہیں اس particular stock کی performance دوسرے stock کے ساتھ دوسرے نیچے آپ کو balance sheet دکھائی گئی ہے اور اس کے نیچے cash flow statement بھی آپ کو دکھائی گئی ہے پچھلے جو آپ کے 10 یا 11 سال کی details یہاں پہ بہت آسانی سے available ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہی آپ کو اندازہ لگ جائے کہ یہ company کیسے perform کر رہی ہے دوستو اس کے نیچے آپ کی جو recent announcements ہیں دیکھیں جیسے آج 28 ساری کا اور یہاں پہ 25 سپٹیمبر کو announcement تھی وہ بھی visible ہے تو جو بھی updates ہیں announcements ہیں وہ سب آپ کو یہاں پہ ملیں گے اور annual reports بھی آپ یہاں download کر سکتے ہیں credit rating آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ سٹرونگ ہے یا نہیں آپ کو اس میں long term کا نیویش کرنا چاہیے یا نہیں تو دوستو یہ تو تھی summary کی بات جو کہ آپ کو یہاں پہ home page پہ میں نے دکھایا لیکن یہاں پہ اگر آپ sign up کریں گے اس website کے اوپر تو آپ کو اور کئی اچھے features ملیں یا کچھ اچھے اور آپ کو یہاں پہ جو functionalities ہیں وہ آپ access کر پائیں گے تو جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ watch list create کر سکتے ہیں ایک جو feature مجھے ہیں اچھا لگتا ہے query builder کا جیسے کہ ایک example بھی دیا گیا ہے اور آپ یہ نیچے دکھائی گئی categories یا جو recent یا preceding section کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی search criteria لگانا چاہیں جیسے یہاں پہ example کے طور پہ اگر آپ companies یا stocks کو find out کرنا چاہتے جن کا price to earning ratio 15 سے کم ہے اور ROCE 22 پرتیشت سے زیادہ ہے تو آپ اس طرح سے query لگا کے یہاں پہ search کریں گے تو آپ کو ساری companies کی list یہاں پہ دیکھ جائے گی اور آپ اس query کو run کر سکتے ہیں اس کے لئے تھوڑی سی آپ کو practice چاہیے لیکن جب آپ اس میں نپون ہو جائیں گے تو آپ بہت آسانی سے جو بھی ڈیٹیل آپ کو fundamental analysis میں اگر آپ کا ایک criteria ہے کہ پچھلے سال کی sale سے اس سال کی sale زیادہ ہونی چاہیے operating profit کم ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے جو بھی آپ کے conditions ہیں fundamental analysis کے لئے یہ ratio اتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہونی چاہیے ڈیویڈنٹ yield اتنی ہونی چاہیے earning per share جو ہے اتنے سے زیادہ ہونا چاہیے تو جو بھی آپ کریٹیری ہے دوستو آپ بلکل یہاں پہ بہت آسانی سے query لکھ کے آپ یہاں پہ run کریں گے اور جو بھی companies آپ کے criteria میں fit بیٹھیں گے وہ سب آپ کو search result میں دکھا دیا جائے گا دوستو یہ feature مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ analysis کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے stock selection میں بھی کافی مدد ملتی ہے دوسرا دوستو یہاں پہ right side میں آپ دیکھیں گے کچھ آپ options دیکھیں گے بتاتا ہوں کہ میں صرف nifty fifty مر کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے as such nifty fifty کا stock دکھا نہیں لیکن آپ کا نیویش کا criteria ہے تو آپ list کو دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ company دیکھ رہے ہیں یا stock دیکھ رہے ہیں اس کا خود evaluation کری ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جو یہ list دکھائی گئی ہے اس میں دم ہے اور stock میں دم ہے تو آپ جس کو کہتے ہے ready made list available ہے تو آپ اس کو refer کر سکتے ہیں دوسری دوستو ایک list available growth stocks کی جن کے اندر high growth potential ہے اور جن کے financial strong ہے تو یہ screener نے آپ سے scan کر کے آپ کو یہ کچھ companies کے نام یہاں پہ دکھائے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن companies میں screener کو لگتا ہے کہ growth potential high ہے اور ان کے financial strong ہے دوستو ایک تیسری list میں آگئے ہیں quarterly results کے basis پہ تو ان کو ہم ایک turn around story بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمجھے میں اگر یہ companies اچھا perform کرتی رہیں تو یہ multi bagger share بھی بن سکتا ہے تو یہ جو results ہیں یہ automatic pull out کی ہیں screener نے آپ کے لیکن یہاں پہ کچھ companies کے stock list کیے گئے ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں last میں یہاں پہ undervalued growth stocks list ہے جس کے 5 stocks ہیں اور اس میں کس criteria basis کے اوپر یا کس query کے اوپر stocks کو select کیا گیا ہے تو وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے اور نیچے آپ کو query builder میں بھی یہ query کیسے run کی گئی ہے وہ دکھائی گئی ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو کافی مدد ملے گی fundamental analysis کرنے میں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ screener ہے جو free of cost available ہے اور 10-15 minute میں آپ کسی بھی stock کسی بھی company کا ایک بہت اچھے سے fundamental analysis کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ سارے analysis کرنے کے بعد ایک بہت clear idea ہو جائے گا کہ بھائی اس talk میں مجھے نیویش کرنا ہے یا نہیں کرنا چاہے مدھیم عبدی کے لیے یا لمبی عبدی کے لیے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو screener پسند آئے گا اور آنے والے ویڈیوز میں میں آپ کے لیے کسی طرح کا technical analysis screener بھی جو available ہے وہ لے کے آؤں گا اب میں کچھ دو تین ایسے screeners کو evaluate کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو بتانے سے پہلے پہلے مجھے پورا confidence ہونا چاہیے کہ یہ screener کو subscribe کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساری information free میں available ہے اور ہمیں اس کے لیے internet کا دھنیو بات کرنا چاہیے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پہنگے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت 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 دھنیو بات مجھے